مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند عز دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار ازا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اب دیکھتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن رمضان الکریم ہماری افتار ٹرانسویشن جس میں میں پیش کرتا ہوں بز میں عقیدت اور ہمارے صد معروف علماء کرام ہوتے ہیں معروف سماجی شخصیات ہوتے ہیں اور معروف ناتخان جو کہ بارکہ سارا محافظہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں شیف سارا فرحان جو کہ آپ کو افتار کے جو آپ کو دستخان ہے اس کو دوبالہ کرنے کے لیے آپ کو اچھے چیز پیز بتاتی ہیں تو سب سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں جناب شہریار داؤل صاحب اسلام علیکم حضرت کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے قبل آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بز میں عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان معروف سماجی شخصیت بہت خوبصورت اور اچھی شخصیت کے آپ مالک جناب اشرف محمد صاحب اسلام علیکم اشرف بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں بز میں عقیدت کے اس پرانے ہمارے ساتھ ایک اور معروف آپ کا تعلق پاکستان بیپس پرٹی سے بھی ہے اور ہمارے بہت دیرین ادوست بھی ہیں اور آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں جناب شکیل احمد بانوٹری صاحب اسلام علیکم شکیل میں کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بز میں عقیدت میں اور معروف ناتخہ اور بہت خوبصورت انداز میں آپ حدیانات حضور کی بارگاہ میں بیش کرتے ہیں آپ کا تعروف اور سب سے بڑا آپ کا جو تعروف ہے آپ بھائی الہاج ذل فقار علی حسینی کے چھوٹے بھائی ہیں اور پوری دنیا میں آپ بھائی کے نام سے پیچانے جاتے ہیں بھائی الہاج ادنان حلی حسینی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں ادنان بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بز میں عقیدت میں اور ہمارے اس سٹیج پر جو موجود ہمارے بھائی فیصل قادری جن کو آپ ہر روز دیکھتے ہیں ظاہرے یہ منچ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے یہ آپ کو دیکھتے رہیں اور ہم ان کو دیکھتے رہیں اور یہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں جو گیسٹ آتے ہیں ان کو یہ داد دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حمد بھاری طالع سے ہم آغاز کریں میں ادنان علی حسینی صاحب سے کہوں گا کہ آپ بارگاہ رب العزت میں حمد کا نظرانہ پیش کریں لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہوں اب تو ہے تو تو ہی تو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ روح لا الہ الا ہو مجھ کو اپنے ہستی کا چل جائے ایک روز پتا مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا سامنے جب ہو میرے تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سل اللہ سے گونج اٹھے تیرے حرم کی آج فضا سل اللہ سے گونج اٹھے تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوش بہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مغفرت انداز میں اور خوش الہان انداز میں آپ نے حمد بارد بارد اللہ پیش کی اور تمام تعریف ہے اس خالق برتر کے لیے جو میرا مالک ہے میرا خالق ہے اور آج تئیس مارچ بھی ہے لما صاحب اور قرارداد پاکستان کا دن بھی ہے تو ہم اس میں بھی بات کریں گے لیکن میں شریعہ دعو صاحب سب سے پہلے بات کروں گا رمضان المبارک کی اس اشرہ مغفرت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ اس اشرے کے بارے میں اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صاحبہ و بارک و سلیم ماہ رمضان المبارک عطا کر کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات تو کم از کم یہ ضرور ثابت کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے اللہ حکم اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے ایسا تخلیق فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالی گریجولی ڈے بائی ڈے اپنی انعیات بڑھاتا ہی چلا جائے اللہ حکم پہلے دس دن دیئے رحمت کے دوسرے دس دن کر دیئے مغفرت کے رحمت سے بڑھ گئی مغفرت اور پھر تیسرے دس دن بلکل پیک کر دیا کہ بھئی اب تو تم پکے پکے جنم سے ازاد ہو کے ہی جانا یہاں اتقاف دے دیا شب قدر دے دی بس سب کچھ اتا کر دیا لیلت الجائدہ دے دی کہ جو سارے ماہ رمضان میں جتنے لوگ مغفرت ہوئی تھی اسے ایک رات میں تمام کی تعداد کے برابر مغفرت کر دوں گا بٹ لینے والے تو بنو ہم لینے والے بن نہیں رہے وہ تو نہایت سستہ سودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خواہ دی اللہ اکبر یہ جو رحمت کا عشرہ گزرا رحمت ہوتی کیا ہے پھر مغفرت پہ آئیں گے رحمت کو سمجھ لیں گے تو مغفرت آسانی سے سمجھنا جائے گی رحم کیسے کہتے ہیں رحم ہمارے عام ہے احساس کرنا کیسے خیال کرنا اصل میں رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا اس کو رحم کہتے ہیں رحم مادر حضور نے فرمایا بھئی تم رحم دلی کرو سلح رحمی کرو کیا مطلب رحمی رشتے کون سے ہیں ماں باپ کی طرف سے ننیال کا رشتہ ماں کی طرف سے ننیال باپ کی طرف سے دھدیال اور پھر اگر شادی شد ہے تو بیوی کی طرف سے سسرال یہ تینوں رحمی رشتے ہیں اس کے اب ان رشتوں میں تو آپ کو ہر حالت میں جو ہے نا آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی رحم کیا ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ماں کے جو بچہ پرورش پاتا ہے یعنی ایک ایسا پاؤچ بند ہے نہ اکسیجن نہ لائٹ نہ کچ کچھ بھی نہیں لیکن اللہ تعالی دکھا رہا ہے میں اس چھوٹے سے پاؤچ کے اندر ایک پورا جہان تخلیق کر رہا ہوں ایک بچہ پیدا کر رہا ہوں چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو میں فود بھی دے رہا ہوں اس کو میں نریشمنٹ بھی دے رہا ہوں اس کو میں ہاتھ بھی دے رہا ہوں پاؤں بھی دے رہا ہوں آنک بھی دے رہا ہوں سارا کا سارا جہان اس کو میں دے رہا ہوں ایک چھوٹے سے پاؤچ کے اندر اس سے میری قدرت کا اندازہ لگا لو کہ جو اس پاؤچ کے اندر اندھیرے میں تمہاری اتنی زبردست کیئر کر سکتا ہے تمہاری اتنی زبردست تمہاری پرورش کر سکتا ہے تو وہ باہر آ کر تو بہت زیادہ چیز تمہاری پرورش کر سکتا ہے اس کی قدرت کے اندر سب کچھ شامل ہے تو اس رحمت کو سمجھو جب میں تمہاری رحمت کر سکتا ہوں اس اندھیرے مقام پر تو پھر میں تمہاری مغفرت کیوں نہیں کر سکتا تمہاری مغفرت بھی ہوگی مغفرت کیا ہے غفرہ ہم کہتے ہیں استغفراللہ یہ میں نے امامہ پہنا ہوئے ہیں موٹسیکل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک ہیلمٹ پہنتے ہیں ہیلمٹ کا کام کیا ہے وہ آپ کے سر کو پورا شیلڈ کر لیتا ہے سیو کر لیتا ہے اہاتے میں لے لیتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے غفرہ جو آپ کو اپنی پناہ میں لے لے ہم آگئے اب مغفرت والے وہاں رحم ہم نے آسل کر لیا رحمت آسل کر لی اب ہم آگئے اللہ کی مغفرت رحمت بھی مل گئی اب ہم اللہ کے حسار میں بھی آگئے اللہ کی رحمت کے حسار میں بھی آگئے اب اللہ تعالی ہمیں اتنی زندگی دے کہ اب ہم جہنم سے ازادی والے اس حصے میں بھی داخل ہو جائیں but again لیں کیسے دے تو رائے وہ ہم لینے والے نہیں بنتے وہی سستیاں وہی سارا دن رات سکرولنگ موبائل گیم نہ جانے کیا کیا جب اللہ تعالی دے رہا ہے تو ہمیں لینے والے بن جانا چاہیے ہم لینے والے بنیں گے وہ مزید ہی نایات کرے گا واہ 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 کیا بات ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے بڑی ساتھتوں والا مہینہ ہے عشر محمن صاحب پچھلے سال سے زہرے آپ نے کوئیڈ کا بھی دور دیکھا آپ زیرے کے ویل فیڈ ٹرس ٹلا رہے ہیں دوزار بیس دوزار اکیس دوزار بیس دوزار تیس اور دوزار چوبیس میں ہم شامل ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے روڈوں پر بہت مخیر حضرات بڑی زبردست طریقے سے افطاریاں کرواتے ہیں سہدیاں کرواتے ہیں اور مٹن کھلاتے ہیں بہت ساری اچھی چیزیں کھلاتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی فہم کوئی سفید پوش آدمی جا کے ہمارے سہری کرتا ہوگا روڈ پر یا افطاری کرتا ہوگا کیا کہتے ہیں صحیح بات یہ آپ اصل میں ہوتا یہ کہ جو خوددار سفید پوش آدمی ہے وہ بچاناللہ نکلتے ہی موت اس کی ہو جاتی ہے وہ اپنی خودداری میں نکلنے کے لیے اس کو ہزار دفعہ مارنا پڑتا ہے یہ جو فیملی اور جو طریقے ہیں ہمارے سب کے بشمول ہر اس تنظیم کے جو کہ وہ بہت زیادہ اپنا پروپیگنڈائز چیزوں پر نمائع کرتے ہیں اچھا ہم لوگ سب کسی نہ کس طرح کچھ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ انصر ایسا ہے جس میں تھوڑی سی اپنی نمائش کا بھی ذریعہ بلکل ہے سہی ہے اچھا اللہ معاف کرے اصل جو بات آپ میں کین ہے بڑی دکھتی رہ گئی ہے یہ کسی وقت لائنز ایریہ میں تھا ڈبا پیر کا ایک چھوڑا سا علاقہ تھا مجھے یاد ہے اچھا میں اس جگہ پہنچا ہوں رمضان کے کوئی دو تین سال پہلے شاید بیان بھی کیا ہو تو میں نے اس وقت دیکھا یہ کہ وہ ایک ماہی تھی وہ بیچاری معذور تھی وہ محلے میں بڑھتا تھا وہ لوگ باہر میگل کے لے لیتے تھے وہ معذور ماہی تھی اس کے گھر تک کوئی پہنچتا ہی نہیں تھا اچھا پھر محلے والے کیا کرتے تھے تو گربت کا جو محلہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ پوری طرح اس کی وہ اس کی حیثیت میں وہ اس کو بیچاری کو مل نہیں پاتا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کے بچے بھی دو معذور ہیں اور بیچاری بیوہ ہے اور بہت ہی معذور عورت ہے اور بہت مشکل میں جن بے گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا اس نے رونا اس طرح سے کہا کہ بھائی کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا اب بھائی کیوں پوچھنے نہیں آتا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی وہ جو معاملاتیں دینے والے بس وہ دیکھتے ہیں علاقوں میں جاتے ہیں کہ لوگ نوٹیس کر رہے ہو پتا چلے کہ لوگوں کو ہم باٹ رہے ہیں تو وہ حقیقت یہ ہے کہ اقدار کو پہنچانے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے ہیں جو دینے والا اس کی زمیدہ آگیا کہ اقدار کو پہنچا ہے نہ کہ وہ ہم دیکھتے تھے دس دس راشن وہ جو ہم چلتا تھا کرونا اور دوسری جو ابھی بھی چلتا ہے اچھا اس طرح کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے آپ بڑے بڑے فیمس جگہوں پہ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی چار چار آدمی کا کھانا بھی لے جاتا ہے کھاتا بھی ہے لیکن وہ جو بچارہ سفید پوش ہے جو بہت چھوٹے سے علاقے میں ہیں اس تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے نہیں پہنچتا تو یہ ہے بات صحیح ہے آپ کی اور پھر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بچارہ سفید پوش وہ آدمی بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے ہاں فروٹ لینا بہت مشکل ہوگی ہے بہت اچھی گفتگو کی آپ دیکھیں نا کہ میں اپنے دوستوں میں دیکھتا ہوں ہم کہیں بیٹھے ہوتے تو رسکس ہو رہا ہوتا ہے اللہم صاحب کہ آج جو ہے نا ہم نے وہاں سیری کرنی ہے آج ہم نے وہاں سیری کرنی ہے تو سفید پوش آدمی کیسے جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس قوم سے جو ہم کریں گے انشاءاللہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ سے ملاقات کروائیں گے ہماری پاکستان کے معروف شیف جو کہ آپ کی دستخان کو دوبالہ کرتی ہیں افطار کے تو ملتے ہیں چھوٹا سا وقفے کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید کہتا ہوں ہماری افطار کی اس ٹرانسویشن میں جو کہ آپ دیکھتے ہیں رمضان الکریم اور میرے ساتھ دیکھتے ہیں بز میں عقیدت اور اس وقت میں کھڑا ہوں ہمارے کچن میں میرے ساتھ پاکستان کے معروف شیف سارا فرحان موجود ہیں اور آج جو ہم رسکس کریں گے جو ہماری جو اسپونسرز ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے بلکہ میں نے شیف سے کہا کہ آپ کو لائیو پکانے کرنے ہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بتانی ہی ہے ہمیں ٹپس کیونکہ پاکستان میں گیس کا بہت بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے نا تو بس میں چاہوں گا کہ اللہ پاک اس جو معاملہ ہے گیس کا اور بجلی کا اللہ پاک اسے میں نکالے آج شیف اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں شہزادہ آج ہم بات کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو اچھی سی ریسیپی بتائیے گا اور دوسرا جو ہمارے ساتھ جو اسپونسرز ہیں ان کے بارے بتائیں ہمارے ساتھ کون کون ہے بلکہ شہزادہ کہ بہت اچھی بات کی جن گھروں میں گیس نہیں ہے جو پورٹ نہیں کر سکتے گیس لینڈر کا بڑا ایشو آتا ہے تو ہم کیا کریں کھانا تو ہے نا ظاہر ہے نیسیسری ایک تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ساری ایسی ریسیپیز ہیں جیسے کہ آپ کوئی کلی بنا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب ظاہر ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے کرنا ہی بڑھتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انفرشنیٹلی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی تو جیسے کہ ہمارے پاس جو اسپونسر ہے حبیب ککنگ وائی اور حبیب بنا سپتی سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کھانے کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا اپنے ککنگ وائی کیونکہ پاکستان کا جو ایک رواج بنا بنا جب تک کھانے میں تیل نہ ہو اچھا مزدار سی کری نہ آ رہی ہو اس پہ لہ لہ روزہ نہ رہا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا کھانے میں تو حبیب ککنگ وائی اور حبیب بنا سپتی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے کھانے کو ہیوی نہیں کرتا ٹھیک ہے جی آپ کا کھانا جو ہے وہ ایک بیلنس کو منٹین کر کے رکھتا ہے آپ کے جو کولیسٹرول لیویل ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتا اور سب سے اچھی بات آپ کے ہارٹ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اچھا یہ ایکی خصوصیات ہے اور دانے دار اس کا بنا سپتی ہے جو کی اوریجنل بنا سپتی جسے کہا جاتا ہے آپ مارکرپ میں دیکھیں ادر برینڈز کے تو جو بنا سپتی ہوتا ہے وہ عموماً جو وہ کولیٹی نہیں دیتا جو چاہیے ہوتی ہے ایک انسان کی ہیومن باڈی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینے کا جو ایک سسٹم ہے وہ بلکل بیلنس رہے لیکن انپورچنٹلی ہم لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں اور پھر جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر ظاہر آپ کو پتا وہ ڈاکٹرز ان کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اینیویز حبیب کوکنگ وائل ہمارا میرے سپونسر اسی لیے ہے کیونکہ حبیب جو دیتا ہے وہ بیس کالیٹی دیتا ہے ساتھ ساتھ ہم اپنے کوک ویئر کا خیال نہیں رکھتے یعنی کہ جس میں ہم کھانا بناتے ہیں ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ایکچولی ہمیں اویرنس ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی ہم جس پتیلوں میں کھانے بنا رہے ہیں جس کڑھائیوں میں کھانے بنا کے کھا رہے ہیں وہ کتنا نقصان کرتا ہے آپ کو پتہ یہ بات کہ جیسے کہ ایس کے کوک ویئر ہے ایس کے کوک ویئر کے خاصیت یہ ہے شہزاد کہ ان کا جو یہ ہنڈیڈ پرشنٹ نا فود گریڈ ہے اس میں کھانا پکانے سے آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا میں آپ کو اس کی خصوصیت یہ بھی بتا ہوں کہ عموماً جتنے پتیلیوں کڑھائیوں ہوتی ہمیں نہیں بتا کہ وہ کتنے گریڈ پر بنیوی ہوتی ہیں اس میں کیا کیمیکلز کیا مادمیات کیا اس کے اندر آئرن یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ کک ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ ہیٹ بنتی ہے اس کے اندر تو وہ ہمارے کھانوں میں مکس ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے کھانے کے ساتھ وہ ہمارے اندر جاتا ہے اور وہ ہمیں نقصان کرتا ہے اور نقصان نہیں بلکہ کینسر تک کے مرض بنا دیتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے کوک ویئر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو بیسٹ کالیٹی کوک ویئر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے کوک ویئر تو اپنے گھروں کی زینت بنائے اپنے کچن کی زینت بنائے اس کے کوک ویئر جو ہوتا دیتا ہے آپ کے گھروں میں بہترین کالیٹی کوک ویئر ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اچھا میں ایک بات کٹوں گا ہماری شیف جس طرح زبادس آپ کو ریسپیز بتاتی ہیں ایسی طرح آپ دیکھیں ہمارے سپونسر کی مارکیٹنگ کتنی اچھے الفاظ بول رہیں گے اس پہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ ایکچولی جو چیز میں نے یوز کی ہے پرسنلی شہزاد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک جائے ہمارے پاس آویرنس کی کمی ہے ہم لوگ اچھا کھا لیتے ہیں اچھا پہن لیتے ہیں اچھا آؤٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں بیسیکلی فوٹ سے ریلیٹڈ آویرنس ہی نہیں ہوتی بلکل ہے صحیح تو یہ ساری چیزیں اب بات کرتے ہیں ہمارے جو برینڈ ہے ہر بیون ہر بیون بہت بہترین کمپنی ہے جنہوں نے اپنا جو ہے یہ سامر رز انٹرڈیوز کروایا مارکٹ میں جو لال شربت ہمارا مشری کی ایک شربت بن گیا ہے اور اسطار کی تو زینت ہوتا ہے اسطار کی زینت اسی کے ساتھ انہوں نے جو ہے ہمیں آئس کریم سرپ بھی یوز بے شمار ڈرنگز بنا سکتے ہیں اچھا ہمارا کانسپٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اگر ڈرنگز یا سرپ ہے تو یہ صرف ہمارے جو ہے وہ مشروبات میں یوز ہو سکتے ہیں آپ اس سے بے شمار اپنے ڈیزرٹز بنا سکتے ہیں ریسپی میں اس سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور شہدہ سب سے پہلے کھانا بنانے اور کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کھات دونے چاہیے ایکزیکلی سو جی ہر بیون کا یہ بہترین ہمارا نیم ہینڈ واش جو کہ آپ کا خاص خیال رکھتا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد یا پھر کھانا پکانے سے پہلے اپنے ہینڈ واش کریں اور ایزی ٹو ایکسز ہے آپ نے بس اس کو ٹپ کرنا ہے پش کرنا ہے اور اپنے ہینڈ کو اچھے سے اپنے جرم سے نیڈ اینڈ کلین کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہر بیون صرف نہ کہ کھانا پکانے تک ہے بلکہ وہ آپ کی بیوٹی کبھی خیال رکھتا ہے تو ہر بیون جو ہے وہ فیس واش آپ کو دے رہا ہے سی ویٹ آپ کو مڈ مارکز دے رہا ہے اور بہت سارا کھانا کھانے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ یار بہت اولوڈیڈ ہو گیا ہے تو ہر بیون کی یہ ہے گیسٹرل پلس یعنی کہ ڈائجس ٹیبلٹ ہے جو کہ آپ کھانے کو اولوڈڈ ہم جب کھا لیتے ہیں اور رمضان میں عموماً ایسی ہی ہوتا ہے یہ ہیوپن نہیں کرے گا بلکل ایسی ہی تو آپ یہ ڈائجس ٹیبلٹ پلس یوز کیجئے اور اپنے آپ کو بیلنس رکھیے ڈائیٹ اچھی کھائیں ساتھ ساتھ یہ ہمارے تمام سپانسرز بھی ہیں اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اچھے فوڈ کی طرف لے کر رہے ہیں اچھا کھانا اچھا پینہ یہ سب کی اویرنس ہونی چاہیے ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں بکھا لیں یہاں پر بی آؤٹنگ کر لیں ادھر افتار پارٹی ادھر افتار بوفے ہے تو ہم نے ضرور کھانا ہے ہر چیز آپ کے لیے نہیں بنی ہر چیز نہیں بنی اور جو بھی کھائیں آپ ایک بیلنس ایک قوانٹیٹی میں کھائیں کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کو نقصان کرتی ہے بہت شکریہ شیف آپ کا اور میں چاہوں گا کہ پرام کے آخر میں ہم آپ سے ایک ریسیپی لیں گے جو کہ آپ ہمیں لائیب بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ افتار کا دسترخان جو ہوتا ہے اس کو دوبالہ کرنے کے لیے ہماری شیف آپ کو ریسیپیز بتاتی ہے بہت زبردستی میرے مہمان بیٹھے ہیں اور میں بات کرنا چاہوں گا جناب شکیل احمد بانوٹی آپ سے شکیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ زیر ایک سماجی شخصیت ہیں اور آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا بلکہ آپ نے ایجوکیشن میں بہت کام کیا تو آپ سیاست میں جا کے آپ کیا معین صاحب کے آپ کا کیار کس طرح بہتر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ریگلر تقریباً کئی سالوں سے یہ پرگام ترتیب دارے ہیں بہت شکریہ اس کو چلا رہے ہیں اور میں مانا نگرامی بھی آپ کے مشہور و معروف شخصیت ہوتی ہیں سماجی کام تو ہمارا گزشتہ پندرہ بیس سال سے چلی رہا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور بلخصوص کراچی کے اندر میمن کمیونٹی کا بہت بارا کردار ہے اگر میمن کمیونٹی کو آپ ہٹا دیں پورے سینیریو سے تو آپ کو بلکل ویلفر جو ہے وہ مطلب ٹوئنٹی فائی فرسنٹ بھی نظر نہیں آئی نظر نہیں آئی تو اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ سیاست میں بھی جو ہے وہ قدم رکھا جائے اور جو وقتی ضرورت بھی ہے تو بہتر آپچنٹی ہمیں جو ہے وہ لگی اور پاکستان پر پسپاری لگی اور اس وقت جو چیرمن صاحب جو ہے چیرمن براول صاحب اور ان کا جو موٹیو ہے اور جو ان کا ایک ویجن ہے وہ بڑا پوزیٹیو تھاؤٹس کے ساتھ مارکٹ میں سامنے نظر آ چکا ہے تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو اسی انداز کو لے کے چلتے ہیں سماجی کام بھی چلتے رہیں گے اور ایڈیوکیشن کا خاص کر ہمارا ایک پلان ہے ابھی تھوڑی در پہلے جو شخصیات بات کر رہی تھی شیعار صاحبی اور بھائی بھی بات کر رہے تھے ان کا تعلق بھی سماجی حوالے سے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہم نے مچھلی پکڑنا نہیں سکھایا ہم نے بتا دیا کہ جی آپ دسترخان لگا دیں آپ بیئے کر دیں ٹھیک ہے چلیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو سفید پوش آدمی ہے وہ کہاں جائے گا ٹھیک ہے سفید پوش آدمی کے لیے آپ نے اپچنیٹیز ڈیولپ کرنی ہے کرنی ہے آپ نے آپچنیٹیز کس طرح کیریئٹ کریں گے اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ ایڈیوکیشن ہے بیسٹ جو حل ہے وہ ایڈیوکیشن ہے آپ نے دینی بھی ایڈیوکیشن دلوانی ہے اور دنیاوی ایڈیوکیشن بھی دلوانی ہے دینی اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے چارٹر اکاؤنٹن بن جائے ہائر ایڈیوکیشن میں ایک بڑا عالمی عالی تعلیم یافتہ بن جائے لیکن اسے دینی اصول ہی نہیں پتا اسے یہ ہی نہیں پتا کہ میں جب پریشان ہوں گا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانماز بچھا کر کیا پراتا نمازوں میں کیا دعائیں ہیں معاملات کیا ہیں پاکی کے معاملات کیا ہیں نمازوں کی دعائیں کیا ہیں پریشان ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے حضور سربسجود ہو جاتے تھے یہ نہیں پتا تو وہ باقی معاملات میں بھی اور پیرامیٹرز بھی اس کو دین کے نہیں پتا تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے علم دلہ اس وقت کراچی کے اندر اور خاص پاکستان کے اندر لیکن کراچی کے اندر یہ بہت اچھا رجان جو ہے وہ سامنے آئے اس پہ بھی بڑا کردار میمن کا ہے جو میمن کمیونیٹیز ہیں ہماری ساری آل آور ہمارے ڈیو ایو 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 ورل میمن ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن ہیں اور بہت سارے ہمارے زیلی دار ہیں جو مین کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب لوگ ان کا فوکس جو ہے وہ ایڈیوکیشن پہ ہے ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن is the best investment ایک ایسی investment ہے جہاں پر آپ یہ سامنے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے تو ہم نے یہ ایک ذہن بنایا ہے کہ سماجی کام کے ساتھ دیکھے کاؤویڈ میں تو ہم نے بہت کام کر لیا ہم نے کاؤویڈ کا حال بھی دیکھ لیا کاؤویڈ میں ہم نے جو کام کر سکتے تھے ہم نے کئے کاؤویڈ کے بعد بھی ایک ٹائم آیا اس پہ بھی ایک بہت بڑا گیپ آیا ٹھیک ہے آپ جو فی زمانہ معاملہ چل رہا ہے جو وائٹ کالر ہے وہ نکل نہیں رہا جو روڈ پہ نہیں آ رہا جو روڈ پہ آ کے کسی سے درخواست نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی opportunities نہیں ہیں تو یہ opportunity اور بالخصوص دیکھیں Old area ہم میرا تعلق تو Old area سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں تو Old area میں زیادہ تر ہمیں Egyptian پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پھر دوسرا شعبہ ہے سہد یہ دو سیکٹر ایسے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہونے چاہیے وسائل کے لیے ہم نے کیا کیا وسائل دو طریقے سے ہوتے ہیں وسائل ایک تو وہ طریقے کار کے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو جزائے کھیر دے کہ وہ ہر جگہ پر دامے درمے قدمے سخنے وہ موجود ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ہمیں حکومتی سطح پر چاہیے اب حکومتی سطح پر جب ملے گا جب ہم خود ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو آج ہم اٹیچ ہو گئے ہیں ہم تو لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ Old area میں خاص کر ہم اس پر اس parameters پر education اور medical سہت پر ہم نے یہ working کرنا شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس پر ایک اچھا جو ہے ریل نظر آئے بہت زبردست اللہ پاک آپ کو کامیابی آتا فرمائے سنیر داؤ صاحب آج 23 مارچ ہے قبلہ اور قرارداد پاکستان کا دن ہے اور پورے پاکستان جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کو بناتا ہے کیا فرمائیں گے 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان سند اسیمبلی میں پیش کی گئی تھی غیر منقسم ہندوستان میں سارے سٹیکھولڈرز نے جو مسلمانوں کے لیڈرز سے ان سب نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا اپنی چودراہت اپنی سرداری اپنی باشاہت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک پاکستان کی مملکت کے لیے سرینڈر کیا اور ایک ہو کر کے زبان رنگ نسل قبائل سب چیزوں سے بالاتار ہو کر کے صرف ایک ایسا پیس آف لینڈ حاصل کرنے کے لیے یکجہ اور متعد ہو گئے تھے کہ جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کر سکیں شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کو ہندوستان میں بھی تو رہ رہے تھے میں مقبودہ کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں سری نگر ٹھیک ہے نا میں کشمیری ہوں فریڈم فائٹر کشمیری ہماری ساری نسل میں شہید ہو چکی بھی ہے حاصل مجھے آج بتا چلا میں آپ کو سندھی سمجھتا تھا آسیا اندرابی میری پوپی ذات بہن ہوتی ہیں رشتے میں جو آج بارہ سال ہو گئے ہاؤس اریسٹ ہے اب وہ ایک خواہید ہمارا رشتے دار خاندان رہ گیا وہاں پر ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا ان سے کیونکہ داری باتیں رسٹرکشنز ہیں تو پاکستان اس لئے آسل کیا تھا جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ بھائی ہم اس کو نہیں پوچھتے جس کو تم پوچھتے ہو ہمارا خدا ایک ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد پاکستان ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں پاکستان کا اصل میں یہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب تو دستور یہاں کا جو ہے نا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شریعت یہاں پر نافذ ہوگی بارالب ہوئی یا نہیں ہوئی ایک الگ چپٹر ہے بٹ یہ دن یوں منانا ضروری ہے کہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی بنیاد کو یاد رکھتی ہیں ہمارے بچوں کو نہیں بتا کہ جب یہ قرارداد بھی پیش ہوئی تھی تو اس وقت کتنا قتل و غارت ہوئی میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ پنجابی میں ہم لوگ گھر پہ بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے پتر ہے تو وہ نہیں ویخیا جو اسی ویخیا ہے تم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں میں سامنے دیکھا بچوں کو اچھال کر نیزوں میں پرویا گیا ہے ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے جو آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ سب میرے والد ہم کو سنایا کرتے تھے کہ ہم بہت شدید آپ کو پتہ ہے سیالکورٹ کے پاس ایک دریہ ہے میں نام اس کا بھول گیا بھی سات ساڑھے سات لاکھ ماہ کے لوگوں کو جمع کیا گیا کہ چلو جی ٹھیک ہے تم لوگ کو پاکستان آنا ہے نا آج ہوں یہاں جمع ہو جاؤں ہم یہاں سے دریہ کے راستے تمہیں سیالکورٹ اور جو ہے نا آگے لہور انٹر کرا دیں گے تین مہینے تک اس دریہ کا پانی سرخ رہا تھا ان سب کو ایک ایک کو چنچن کر کے انہوں نے شہید گیا گیا ساڑھے سات لاکھ انسان مسلمان شہید کر دینا یہ بات سے بولی جا سکتی ہے سمجھی محسوس نہیں کی جا سکتی جن کے گئے ہیں ان سے بوچھو تو پاکستان این ہی نہیں ہم کو مل گیا پاکستان پلیڈ میں رکھے نہیں ملا جب ہم اپنی نسلوں کو یاد کر دیں گے نسلیں ہمیں ختم ہو گئیں ہماری لیکن کوئی بات نہیں فخری اس بات کا ہم شہدہ کے خاندان سے ہیں الحمدللہ تو پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے اس جیسا وطن واللہ پوری دنیا میں مکہ مدینہ کو چھوڑ کرنا خدا کی قسم پاکستان جیسا وطن نہیں ہے اس کو جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اس کو یہ وہ کسی نے اگراہ تفنن کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ رمضان میں جو چیز بنتی ہے نا بڑی مزے سے کھائی جاتی ہے بڑی گیارہ مہنے نہیں بنتی نہیں بڑی مزے سے کھائی جاتی ہے یہ پاکستان ستائیس رمضان کو بنا ہے اور بس سارے کھائی رہے ہیں بنا کوئی نہیں رہا ہے اس کو بنانے کے لئے ہمارے پر شیف لوگ ہوتے ہیں بچارے وہ شیف بناتے رہتے ہیں اور ہم کھاتے رہتے ہیں تو یہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آگے پوزیٹیف اپروچ لے کے میں بہت ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ واقعی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے جب ایڈیوکیشن ہوگی اور آگے بڑھ کر ہم لوگ سیاسی دھارے میں بھی شامل ہوں گے تو ہی جا کر کہ ہم کچھ کر سکیں نہیں کوئی اگر ان سیاسی لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ وہی روی ہے بہت زبردست گفتگو کی جناب علامہ شہریہ دعو سامدے میں بھی صرف ایک میسیج دوں گا کہ قوم نسل تعصب کو ایک طرف ہٹاک رکھ کر پاکستان کو رکھیں اور پاکستان سے محبت کریں ٹھیک ہے نا یہ پاکستان کلمہ گو حق کہنے والوں کے لیے بنا تھا پاکستان اور پاکستان سے محبت کریں اور پوری دنیا میں جس طرح اللہم صاحب نے کہا کہ ایسا ملک نہیں ملتا ہمیں ایسی کنٹریز نہیں ملتی ہمیں جہاں کہ ہم کھل کے کھا سکیں کھل کے اس کے در رولز اس کو توڑ سکیں یہ صرف پاکستانی ہے جہاں سب کو چلتا ہے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفہ کے بعد آتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے گفتگو کریں گے بلکہ میں چاہوں گا کہ ایدنان علی حسین صاحب کی امنات لیں گے ہم ملتے ہیں چھوٹا سا وقفہ کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے افطار کی ٹرانسوشن رمضان الکریم اور میرے ساتھ دیکھتے ہیں بس میں عقیدت اور ہم بہت خوبصورت سی باتیں ہم سننا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے جو کہ آسان لفظوں میں ہو آپ کو بھی سمجھ میں آئے مجھے بھی سمجھ میں آئے کیونکہ میں خود بھی طفل مکتب ہو ظاہرے ٹیکھنے کے مراحل میں ہوں اور میں بات کروں گا اشرب مہمن صاحب سے لیکن میں چاہتا ہوں اشرب پہلے ادنان علی حسین صاحب یہ ایک نات لے لیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بارگر رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے زی پہ خرشید قیامت آئے جب سوانے زی پہ خرشید قیامت آئے اپنی ظلفوں کے گناہ گار پہ ساہے رکھنا اپنے ظلفوں کے گناہ گار پہ ساہے رکھنا اور اسی من سب کا طلب گار ہوں میں بے آقا اسی من سب کا طلب گار ہوں میں بے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پل کو کو سرے راہ بیچھائے رکھنا اپنی پل کو کو سرے راہ بیچھائے رکھنا میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب خالد محمود خالد نشمندی صاحب کا لکھا خوبصورت قلام آپ نے خوبصورت انداز پیش کیا خالد محمود خالد نشمندی صاحب درجات اللہ پاک برند فرمائے ان کو غریق رحمت فرمائے اور بھائی الحاج ظلف فکار علی حسین نے اس کلام خوب پڑھا بہت خوبصورت انداز نے پیش کیا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اور میرا بھی ایمان بھائی شکیل احمد بانروٹی صاحب نے کہا ہم خدمت خلق تو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لئے خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں منتخب کیا اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے لیکن انہوں نے ایک جملہ دیا ہمیں کہ ہمیں سیاست میں آنا پڑتا ہے ضروری ہوتا تھوڑا سا تو کیا کہیں گے اس پر آپ بھائی کی بات بیسیکل یہ صحیح ہے دین کے ساتھ سیاست ہے مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارا نظام سارا فرارٹ ہم مسئلحت وں کا حصہ بنتے ہیں تو بیسیک بات یہ ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو مضبوط کر رہے ہیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس ہی سے جماعتیں بنتی اس سے سیاست چلتی ہے مجموعی طور پہ کیا ہماری تعلیم کا نظام ہے وہ بھی بیسیکلی یہ فرارٹ پہ ہے آپ دیکھ بات کروں آپ کے عالم کی بات کروں میں درست تلق بات کروں گا اور یہ سچائی کے ساتھ جن جن کی جو ذمہ داری ہیں ہم نے پوری طرح ادا نہیں کی ورنہ اس حال میں قوم نہیں ہوتی دیکھیں بات ساری کیا ہے کہ ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کو سمجھے نہ حق ہو رہا مجھے اور آپ بتاتے کہ ہم میں سے مجھ سمیت کون آدمی ہے کہ کس طرح سے اس اعتجاج میں پوری طرح شریک ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جسم کا حصہ ہے ہمارا دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہماری قرآن کی حدیث کی قرآن کی آیتوں میں بات نمائیا ہے کہ مسلمان کو تقلیف میں ہو سارے عالم اسلام کو تقلیف میں ہو تو ہم میں سے کس آدمی نے کس بات پہ اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے کس نے اپنی عیاشیہ چھوڑی ہیں کس نے اپنے پروگرام چھوڑے ہیں اچھا مجموعی طور پہ ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں ہمارا شعور ہمارے تعلیم ہمارا مزاج ہمارا رویہ یہ اچھا انسان بنانے والی کوئی ہمیں بات ہی نظر نہیں آتی ہم جس پہ فخر کر سکے باعثیت قوم باعثیت انسان اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم لباسی طور پہ بڑی اچھی کر لیتے میں مجموعی طور پہ اپنی بات بھی کروں تو پریزنٹیشن تو میری بڑی اچھی ہو جاتی عملا میں کیا ہوں میں دوسروں کو نہیں دیکھنا مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کھویا ہے جو دین کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ جو مجھے کرنا تھا انسان کی بیسک بات ہے خدمت خلق دیکھیں دین آپ کے ساتھ قرآن نماز حج زکاة یہ آپ کا اپنا رویہ ہے لیکن انسانیت کی خدمت یہ پیغمبروں کے وسیلے سے آپ کو ملی ہوئی یہ فوقیت صرف مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عظیم جس میں ہم بظاہر تو بہت نمائی نظر آتے ہیں انہوں نے بات بجتماعی طور پر تو بلکل صحیح کہ علماء نے اپنا حق نہیں ادا کیا لیکن یاد رکھئے گا ہمیشہ ایک طبقہ ضرور علماء ایسا رہا ہے جو حق اور سچ بات کرتا رہا ہے اور آج تک کر رہا ہے اور آج بھی وہ جستو جو کر آگر وہ لوگ بھی نہ ہوتے تو واللہ آج کچھ بھی نہ ہو رہا تھا اور اپنی جانت بات کرو یہاں سے اٹھ کے میں سیدھا فلسطین ہمارے ایک پروٹیسٹ ہو رہا رہا میں وہ پر جا رہا ہوں انشاءاللہ علماء جمع ہو رہے وہ آواز نکال رہے باقی لوگ اپنی سیاست ضرور جم کر رہے ہوں گے شریعہ صاحب سے فیک بات کہ مجھے یہ بتائیے گا جس طرح اشرف بھائی نے کہا جو ممبر پہ بیٹھ کر جو فریضہ تھا مجوریٹی کا ہم نے اٹھایا بیرہ نہیں اٹھایا اٹھایا بیرہ ہم نے نہیں اٹھایا اٹیو اللہ اٹیو رسول کا بیرہ اٹھایا ہم نے نہیں اٹھایا اب اگر سب ہی ہم برے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں بات ملی ربی ہو جائے کہ مختصر بات یہ ہے دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں انڈیویجیل ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ سچ اور حق کے لئے نکلے یہی میسیج تھا اپنے اپنے میرا دسپلین میرا اقلاق جاپان میں ہم سے زیادہ لوگ اچھے ہیں لہر محضب اچھا ساری باتوں کا بیسک بات یہی ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ ہماری جڑ جانا بہت اچھا میسیج یہی اچھا میسیج ہے کہ اچھا انسان بننے کے لئے آپ دین سے جڑ جائیں اور میرے مہمانوں کو اجازت دیں اور اپنے میزوان کو اجازت دیں ہماری شیف کو بھی اجازت دیں آج ہماری شیف نے آپ کو بغیر لائیو پکایا آپ کو ریسی پی بتائی اور اپنے سپونسرز کا تعریف کروایا اپنے میزوان شیداد سعیدی کو اجازت دیں بزم عقیدت سے زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی سب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ